بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنی زندگی کو بہت اچھی انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پورٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لئے ریسپی نہیں لے کر آئے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ایک زبردست کچن ٹپ ویورز آپ اپنے گھر میں تقریباً ہر روز پیاز کٹنے کے باعث رونے پر مجبور ہوتے ہوں گے پیاز چاہے آپ کاٹ رہے ہیں یا کوئی اور وہاں موجود ہر شخص کو رونا پڑتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس پر عمل کرنے کے بعد آپ پیاز کٹنے کے دوران ہر گز نہیں روئیں گے مطلب آپ کی آنکھوں میں بلکل بھی نہیں جلن ہوگی یہ تمام ریسپیز کا ایک مین انگریڈینٹ ہے اس کا ایک سمپل سا حل میں آپ کو بتانے والی ہوں یہاں پر سب سے پہلے ہم لیں گے ایک عدد کڑاہی اور اس میں تقریباً ایک سے ڈیر لیٹر ہم نے پانی ڈال لیا ہے پانی کو ہم نے اچھی طرح سے اُبال آنے دینا ہے پانی میں بہت اچھی طرح سے اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز جتنے آپ کو پیاز چاہیے ہوں گے آپ اتنے اس میں ڈال دیجئے گا یہاں پر ان کو زیادہ دیر بوائل نہیں کرنا منٹس اور سیکنڈ کے حساب سے آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ تھرٹی سیکنڈ ہم اس کو اس پانی میں رکھیں گے یہ دیکھئے یہاں پر تھرٹی سیکنڈ ہو چکے ہیں یہاں پر آپ کو پانی کا کلر بھی نظر آ رہا ہوگا کہ چینج ہو چکا ہے اور اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں زیادہ دیر ہم نے ان کو بالکل بھی نہیں رکھنا یہ دیکھئے اب اس پیاز کو میں آپ کو چھیل کے بتاتی ہوں سب سے پہلے اس کی یہ والی سائیڈ اتاریں گے اس کا چھلکا بھی دیکھئے گا کہ بہت ہی آسانی سے اترتا جائے گا یہ دیکھئے کتنی آسانی سے اور کتنا بھاریک والا اس کا چھلکا بھی اتر گیا ہے اور یہاں پر اب ہم اس کو کٹیں گے تو آنکھوں میں بالکل بھی نہیں پانی آئے گا چاہے آپ جتنا مرضی دھیر پیاز کٹ لیں یہ دیکھئے کتنی خوبصورتی سے پیاز کٹ چکا ہے یہاں پر اگر آپ نے زیادہ تعداد میں پیاز کٹنے ہیں تو یہ طریقہ آپ کے لئے بہت یوزفل رہے گا آپ نے اس کو ضرور ایک مرتبہ گھر میں ٹرائی کر کے دیکھنا ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے پیاز کو کٹ کے ہم نے دھیر لگا دیا ہے اور آنکھوں میں کوئی پانی نہیں آیا کوئی جلن نہیں ہوئی کوئی رونا نہیں آیا آپ اس طریقے سے کٹ کے اس کو سلاد میں استعمال کر سکتے ہیں ہنڈی بناتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں ضرور آپ نے اس طریقے کو ٹرائی کرنا ہے ویورز اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ آپ کو سکھایا ہے کچھ بتایا ہے کچھ سنایا ہے تو پلیز اسی خوشی میں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل بھی زیادہ گلہ ہوا نہیں ہے یہ دیکھیں بلکل نارمل جس طرح پیاز ہوتا ہے یہ اس طرح کا ہی پیاز ہے کیونکہ ہم نے اس کو پانی میں بہت کم عبالا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ